اچھا جی اگلا سوال یہ ہے کہ ایک قاتل نے 99 قتل کیے لیکن توبہ کے بعد بخشش ہو گئی تو اچھا اس کو انہوں نے ریلیٹ کیا ایک اور سوال کے ساتھ بھی تو بخشش تو مرنے سے پہلے ہو جاتی ہے نا جی جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ موت کے غرگرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے اور صورت الفرقان کی آیت نمبر 70 ہے جو دنیا کی زندگی میں شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا شرک سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہے نا شرک بھی مرنے سے پہلے معاف ہو جائے گا اور مرنے سے مراد ہے موت کے غرگرے سے پہلے اگر ایکزیکٹ نظر کے عالم میں کوئی توبہ کرے وہ توبہ قبول نہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے یا کسی کے کیڈنی فیل ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے کہ وہ مریض سے پھر وہ بیمارییں چھپا رہے ہوتے ہیں گورا نہیں چھپاتا وہ تو ڈریکٹ مریض کو بتا دیتا ہے ہمارے لوگ چھپاتے رہتے ہیں یہ بڑا ظلم کرتے ہیں ایک بندے کو اگر بلڈ کینسر یا کوئی اور کینسر ڈیکلیئر ہو گیا اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے یہ تین چار مہینے نکالے گا تو ابھی اس کا نظر کا عالم شروع نہیں ہوا آپ اس کو بتا دیں کہ بھئی اب تمہاری لائف اتنی ہے تاکہ وہ توبہ تو کرے یار اس کی بکشی جو جائے گی اس کی تو موج لگ جائے گی بتا دینا چاہیے اس کو بلکل نہیں چھپانا چاہیے چھپا کے یا تو آپ اس کو چار مہینے کو چار سال نہیں کر سکتے یہ تو اسٹیبلیش ہے کہ کینسر کے مریض کتنے رسل تک جی سکتا ہے اگر وہ تھرڈ یا فور سٹیج کا کینسر ہے اس کو فورا بتائیں اس کو تاکہ وہ توبہ کر لے نظر کے عالم میں توبہ نہیں ہے وہ قرآن حقیم میں ہے آل آم اب توبہ کی تُو نے یعنی وہ فیرون نے بھی ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ میں موسیٰ اور حارون کے رب پر بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لائے اللہ نے فرمایا اب توبہ کی کوئی فائدہ نہیں توبہ غرغرے سے پہلے پہلے ہے نظر کے عالم سے پہلے پہلے تب توبہ قبول ہے تو اس لیے وہ 99 قتل والا واقعہ بخاری مسلم میں موجود ہے ہم نے کافی دفعہ سنا ہوا ہے اس میں پھر وہ یہ بھی ہے کہ اس کو اینڈ پہ ایک صحیح عالم ربانی ملتا ہے وہ کہتا ہے فلان جگہ پہ اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جا کے تو اپنی ان کی صحبت اختیار کرو لیکن چونکہ توبہ جو ہے وہ صرف زبانی سے کہنے کا نہیں ہے دل کی شرمندگی اور اللہ کی طرف رجل آنے کا نام توبہ ہے وہ اس نے کر لی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دی اپنی رحمت کی وجہ سے اور بخاری مسلم میں آتا ہے حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین کو سمیٹ دیا وہ نہ بھی سمیٹ تھی بیسیکلی تو وہ توبہ کر چکا ہوا تھا اس کو انہوں نے لیٹ کیا ہے ایک اور سوال کے ساتھ کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے چادر چوری کی تھی وہ مالک نیمت میں سے اور ان کے پھر کیوں دوزک میں ڈالا گیا اور ان کے اوپر آگ کی شہید ہونے کے باوجود شہید ہونے کے باوجود اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے رتبے سوا ہے ان کا معاملہ بھی سخت ہے ایک لائق شگید جب دونمری کرتا ہے تو استاد کو زیادہ غصہ آتا ہے نالائق کے اوپر اتنا غصہ نہیں آتا یہ دنیا کا بھی رول ہے یہ واقعی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مدعم نامی ایک غلام تھا یہ بخاری میں بھی ملتی ہے مسلم میں طرح ڈیٹیل سے ہے غزب خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا نبی علیہ السلام کی سواری کا کجاوہ کسا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر و حضر میں وضوح کرواتا تھا نامعلوم تیر لگا اور وہ مر گیا صحابہ نے کہا یہ تو سیدھا جنتی ہے آپ علیہ السلام کا خادم تھا آپ نے فرمایا تم اسے جنت کی بشارت سنا رہے ہو جبکہ اس نے مالِ غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پناہ دی گئی ہے نعوذ باللہ من ذالب اور صحابہ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کی تو اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا مالِ غنیمت پیسے ایک رسی بھی اس نے بھی لاکے بیت المال میں دوبارہ جمع کرا دی کہ یار یہ معاملہ اتنا سخت ہے جن کے اوپر حق زیادہ واضح کیا جاتا ہے ان کے اوپر پھر معاملات بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اسی لئے آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم میں آیا نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے عیائی کی تو تمہیں دگنا عذاب دیا جائے گا آپ کہیں نبی کی بیوی کو دگنا کیوں اس لئے کہ ان کا مرتبہ بھی زیادہ ہے اسی طرح سے اگر ایک شخص نے نبی علیہ السلام کی صحبت کی ہے اس کے باوجود وہ اس قسم کی عہرہ پیرییں کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ کا معاملہ سخت ہے ایک تو یہ جواب ہو سکتا ہے دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری طور پر ایمان والا ہو اندر سے اس نے ایمان نہ لیا ہو لیکن یہ بائید ہے اس پہ میں فٹ نہیں کرتا لیکن الگ سے ایک واقعہ موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک شخص کے بارے میں جو جہاد میں قتال میں بڑے بہادری کے جور دکھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہ دوست کی ہے صحابہ اکرام ایک صحابی کہتے ہیں وہ تو اتنی بہادری دکھا رہا تھا میرے دل میں وسوس آیا یہ دوست کی کیسے ہو سکتا ہے میں اس کے پیچھے ہو لیا اندر پہ میں نے دیکھا کہ اس بندے نے زخموں کی تاب نہ لاکر خودکشی کی اور اپنے آپ کو حلا کر لیا تو انہوں نے وہی سے نارا لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ وسلم نے سچ کہا تھا اور نبی علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ اس نے خودکشی کر لی تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا جو دار و مدار ہے وہ خاتمے کے اوپر ہے اگر کسی نے خاتمے کے وقت ایسا برا عمل کر لیا ہے تو ظاہر ہے اس کا پچھلے سارا معاملہ تو وہ چونکہ اس نے خودکشی کی تھی اس کی ویسے اس کو دوست کی کہا گیا تو نبی علیہ وسلم کو تو یعنی غیبی خبر اللہ کی طرف سے آ جاتی تھی آج آپ کسی کی جنت دوزک کا فیصلہ نہیں کر سکتے جنت کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے یہ جو جنت کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں اور لوگوں کو دوزک کے ٹکٹ بانتے پھرتے ہیں یہ آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے آپ صرف دعوت کا کام کریں گے اور باقی معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور یہ میں بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا دیا ہے کیونکہ جو بندہ فرقہ واریت میں پڑھ جائے وہ کبھی بھی حق مات نہیں کرتا اور میں جب علماء کرائم کی یعنی مجرم علماء کی کتابیں پڑھتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ واضح قرآن اور سنت کے حکمات کو چھپا جاتے ہیں صرف اپنے مطبع فکر کی حفاظت کرنے کے لیے اور معذرت کے ساتھ اس حمام میں تقریباً سارے ہی ننگے ہیں تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جب معذر اللہ استغفراللہ میں اپنا ذریعہ معاش دین کو بناوں اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ مجھے ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت اور جنت البقی میں مدفن عطا فرمائیں اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائیں اور یہ تمام دعائیں ہمارے سب مسلمانوں کے حق میں قبل و منصور فرمائیں